قانون مفردازہ، طب سابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان گھنٹے کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور فہد کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائی اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی اطاف فرمائی ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمر کا درد پٹھوں میں اکڑاؤ کھچاؤ آج میں آپ کو ایک آسان سا نسکہ دینے لگا ہوں اس نسکے کے بہت سالے فوائد ہیں اور بہت ہی سمپل سادہ سا نسکہ ہے لیکن کمال درجے کی ریزرڈ لگتا ہے اس نسکے کے اندر صرف دو اجزاء ہیں اور وہ دونوں اجزاء جو ہے وہ بلکل عام مل جاتے ہیں ہر جگہ پہ آپ کو دستیار ملیں گے تو اس نسکے کے جو فوائد ہیں ویسے تو بے شمار فوائد ہیں لیکن مختصرا آپ کو بتا دوں کہ یہ بواسیر کے لیے بہتری نسکہ ہے بواسیر مکوانی ہو خونی ہو بادی ہو اور بہت پوانی بے شک کیوں نہ ہو لیکن آسانی سے اس نسکے سے اللہ کے فضل کرم سے بواسیر والے مریض جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہیپاٹائٹس ہے ہیپاٹائٹس چاہے اے ہو بی ہو سی ہو اس کے لیے بھی یہ ناجواب نسکہ ہے جوڑوں کے درد اور خاص طور پر ایسے جوڑوں کے درد جو بلکل ہی حرکت نہ کرتے ہوں سختی ان کے اندر آگئی ہو اور ان کے اندر اکڑاؤ آ چکا ہو تو ایسے جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ ناجواب نسکہ ہے پھر مہروں کا درد ہو جاتا ہے کمر کا درد ہے پٹھے جو ہے ان کے اندر اکڑاؤ اور کھچاؤ آ جاتا ہے خواتین کے جو مقصود ایام ہیں ان کے اندر بے قائدگی ہو جاتی ہے ان کے اندر پیرڈز جو ہے وہ اررگولر ہو جاتے ہیں درد سے آتے ہیں تکلیف سے آتے ہیں پھر لکوریا ہو جاتا ہے مردوں کے اندر اور خواتین کے اندر بے اولادی ہو جاتی ہے بانشپن ہو جاتا ہے ایزو سپرمیا یعنی بالکل سپرم جو ہے وہ اس میں نل ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن کے اندر بھی یہ جو اس کا لاجواب ہے ٹانگوں کے اندر اور پنڈلیوں کے اندر درد ہو جانا ان کے اندر کڑل پڑ جانا آسابی کمزوری جو ہے جانی آساب کے اندر جو ہے وہ کھچاؤ ہو جانا پھر رحم کے اندر رسولیاں ہو جانا یا جسم کے اندر مختلف جگہوں پر رسولیاں ہو جانا اور پانی کی تھیلیاں بن جانا اور کمزوری بہت زیادہ فیل ہونا تو یہ ایک بہترین نسکہ ہے قوت اور طاقت کے حوالے سے بھی ایک لاجواب اس کا ہے تو اس میں آپ نے دو چیزیں لینی ہے ایک آپ نے لینی ہے الائچی سبز چھوٹی یہ آپ نے دیکھ کر لینا ہے سبز کلر کی ہونی چاہیے ییلو کلر کی نہیں ہونی چاہیے تازہ ہونی چاہیے پرانی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز جو لینی ہے وہ لینی ہے میتھرے یہ زیادہ تر اچار میں بھی لوگ ڈالتے ہیں ییلو کلر کے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لینے ہیں پچیس گرام اور چھوٹی الائچی جو ہے وہ بھی آپ نے پچیس گرام لینی ہے دونوں برابر وزن آپ نے لینے ہیں اور دونوں کو آپ نے کوپ پیس کے بلکل آپ اس کو پاورڈر بنا لیں باریک صفوف بنا لیں تو ان کو آپ اس میں منا لیں تو ایک چمچ آپ صبح کو لینے اور ایک چمچ آپ شام کو لے لیں بکری کے دودھ کے ساتھ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے اگر بکری کا دودھ نہیں ملتا تو پھر آپ بھینس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن نیم گرم ہونا چاہیے برحال اس میں دودھ جو ہے بہتر یہی ہے بکری کا دودھ ہو یا پھر اونٹنی کا دودھ ہو یا پھر گائے کا دودھ ہو بھینس کا دودھ جو ہے وہ حتر امکان کوشش کرنے کے نہ ہو اگر تادہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کرنا چاہیں گے تو بھی آپ کو وہی انشاءاللہ ریزر کرنے گی تو اس کو آپ چند دنوں تک استعمال کریں میں نے آپ کو مسائل بتایا ہے انشاءاللہ یہ مسائل آپ کے اسی ایک نسکے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرن سے حل ہو جائے گے اس میں غزہ کا بھی آپ نے خصوصی طور پر خیال لکھنا ہے جو غزائیں بادی ہیں مثلا دہی لسی آلو بٹر گوبی بینگن ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے اور اس نسکے کا جو مزاج ہے وہ گرم تر بنتا ہے اور یہ ازلاتی مزاج والے مریضوں کے لیے ایک بہترین نسکہ ہے لا جواب نسکہ ہے اس کو آزمائیے اور اپنی دعوں میں بندہ ناچیز کو یاد رکھیے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے جان اللہ حافظ